بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هو الول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وعلاه لبیته طیبین الطاحرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین محدي المنتظر ارباهنا وارباه العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنة اللہ علا آدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوہ اسدق القائلین قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المبدت فی القربہ صلح دلتماع سور فاتحہ کی تمام مومین و مومنات کے لیے تمام علماء کرام مراجع ازام تمام شہدہ ملت کے لیے ہم سب کے آبا و اجداد اور آئیزہ اور اشداروں کے لیے اور خصوصاً مریم سلطانہ اور سید عابد رضا کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کبول عالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ای Veterans پر 원 دین اياک نعبد و ایاک نسبع عین بن السرات المصطعین سرات الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والousedین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ماللہ وحد اللہا ہے وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا اور ساتھی گزارش ہے تمام مومین و مومنات کی سلامتی کے لیے اور جو بیمار ہیں ان سب کی شفایابی کے لیے اور تمام مومین و مومنات جزیس مشکل میں مرتلع ہیں مشکلات سے نجات کے لیے اور خصوصاً دعای صحت کے لیے برادر محترم نور شمز زیدی کی صحت و سلامتی کے لیے برمحمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام سمان علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں شہادتِ بزعت الرسول ورحانت الرسول و بنت الرسول ام ابیہ فاطمت الزحرہ صلوات اللہ و السلام ہوں علیہہ کی تازیت پیش کرتے ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ یہ پانچ مجالس کا سلسلہ ہے اور آج پہلی مجلس ہے تو کچھ گفتگو ہوگی صرف شہادتِ جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ حق کے بعد اور ایامِ فاطمیہ کے بعد اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر آئندہ جو سلسلے چلیں گے اس میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ فوکس مظلومیتِ جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ حقی کو کیا جائے گا اور کوشش یہی رہے گی کہ مومنین کا عقیدہ مضبوط سے مضبوط ہو اور جو دنیا بھر میں اعتراضات کا سلسلہ رہتا ہے اس سے کبھی متاثر نہ ہوں کیونکہ کوشش کی جاتی ہے کسی بھی قوم اور ملت کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے اعتراضات کے ذریعے سے ان میں انتشار ہو اور ان کے عقیدے کو متزلزل کیا جائے اور مجالس امامِ حسین کا یا بالفاظ دیگر ازاداری کے معصومین علیہ السلام کا جو اصل حدق ہے وہ عقیدِ امامت کو محکم سے محکم کرنا ہے اور ان کے دشمنوں سے برات اور اس صورت میں برات کہ ان کے نظریات کبھی مذہب حقہ اہل بیت میں داخل نہ تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ مظلومیت جناب سیدہ سلام علیہ بلا شک بیان کرنے کے حوالے سے اور لوگوں کے دین اور ایمان پر اثر انداز ہونے کے حوالے سے بیان کرنے کے حوالے سے اور دیگر مسلمانوں کے اوپر اثر انداز ہونے کے حوالے سے شہادت امام حسین سے زیادہ ہیں یہ ہم نے بعد میں تاقید اسی لئے کی کہ بعض دفعہ بعض مومین و مومنات جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں جو بعض میں سنتے ہیں تو وہ ممکن ہیں یہ سوچیں کہ شاید ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ امام حسین سے زیادہ مظلومیہ جناب سیدہ نہ واقع کربلا ایک اعتبار سے بہت ہی اہم ہے لیکن ہم جو زاویہ سے گفتو کر رہے ہیں واقع کربلا کے جو بانی تھی اس جانبی توجہ رہے کہ میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ واقع کربلا کو صرف یزید ملعون خبیص سے منصوب کرنا کہ اس کی وجہ سے ہو گیا یہ خود ایک نادانی ہے صرف اس کی وجہ سے ہو گیا اس کی وجہ سے تو ہوا لیکن یہ سوچنا ہے کہ صرف اس کی وجہ سے ہوا یہ نادانی ہے واقع کربلا نتیجہ ہے پچاس سال کے انحراف پچاس سال جو رسول اور آل رسول سے بغض کیا گیا اس کا نتیجہ ہے لیکن اس بغض رسول اور آل رسول جو پہلا بڑا جلوہ نظر آیا ہے وہ مقتل جناب سیدہ میں نظر آیا ہے وہ مظلومیت جناب سیدہ میں نظر آیا ہے وہ مظلومیت جناب سیدہ سے نمائع ہوا ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ بھی ابتداء نہیں ہے ابتداء در حقیقت بغض رسول اللہ سے جب تک ان چیزوں کو اور دنیا کے کسی بھی موضوع کو آپ کسی دوسرے موضوع سے ریلیٹ نہیں کریں گے اور اس کے قوزز کو نہیں دیکھیں گے کبھی بھی سووشن نہیں مل سکتا مثال کے طور پر اگر کہیں اقتصادی چینجز آتے ہیں چاہے پیٹرول کی قیمت بڑھنا ہو چاہے بینکوں کا مارک اپ بڑھنا ہو چاہے گھروں کی قیمت بڑھنا ہو یہ ایسا نہیں ہے کسی ایک آدمی نے اعلان کیا تو ہو گیا اس کے پیچھے پورا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے یہ وجہ 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 ہے واقع کربلا کی وجہ ایک دن کی یا یزید کی وجہ سے نہیں ہے اچانک اکسٹھ ہجری میں ایسا ہو گیا یہ پورا گیارہ ہجری تک مہنشتا ہے ابتدا جو ہے بغض اہل بیت کی اور مظلومیت اہل بیت کی نظر آتی ہے جناب سیدہ سے لیکن یہ بھی ابتدا نے نظر آ رہی ہے ابتدا در حقیقت ہے ان منافقین کے ذریعے سے جنہوں نے اشرف الانبیاء کو بھی ختل دیا ان منافقین کے ذریعے سے جنہوں نے اشرف الانبیاء کو حجر و حزیان اور بکواس کی نسبت دی وہ شخص جس نے اشرف الانبیاء کو حجر و حزیان اور بکواس کی نسبت دی وہی شخص پریکٹیکلی کھڑا ہوا کس کے خلاف غدیر کے خلاف اسی شخص نے اشرف الانبیاء کی صاحبزادی کے گھر کا محاصرہ کیا کیوں کیونکہ جب وہ اشرف الانبیاء کے قول کو بکواس سمجھ رہا ہے تو ان کی بیٹی کے جو فضائل اشرف الانبیاء نے اپنی بیٹی کے بیان کیے وہ بھی اس کے نزدیک بکواس اس کی بھی اہمیت نہیں ہے لہذا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ نبی کی بیٹی یہ گھر کا محاصرہ ہو جائے جب نبی کے قول کو بکواس کہ دیا تو نبی کی بیٹی کے گھر کی حیثیت کیا ہے حیثیت تو نبی کی بیٹی کی جب ہوگی کہ جب نبی کے قول کو مانا جائے نبی کی بیٹی کی حیثیت کیسے پتا چلے گی قول رسول اللہ سے ہمیں کیسے پتا چلا کہ جناب سیدہ کا اتنا بلند مقام ہے ان کے قول کی وجہ سے جب ان کا قول جو ہے حجر و حضیان ہے بکواس ہے بہکی ہوئی باتیں ہیں تو جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اشرف الانبیاء بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں تو وہ کہاں جناب سیدہ کہ فضائل کو مانے گا تو یہ پوری ایک چینڈ چل رہی ہوتی ہے اب جو اصل ہم چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ بظاہر جب دیکھا جاتا ہے واقع کربلا کو کہا جاتا ہے کہ یزید نے کر دیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ اچھی خاصی تعداد عالم اسلام میں یزید کی مضمت کرتی ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنے مذہب پر باقی رہتے ہیں کیا امام حسین پر رونے سے امام حسین کا سوق منانے سے یا یزید سے برات سے وہ اہلِ بیت سے محبت کا اظہار تو کر دیتے ہیں لیکن وہ رہتے ہیں اسی مذہب میں ہیں اب اگر جمل بغیرہ بھی بتا دیا جائے تو بھی رہتے ہو داری ہیں لیکن یاد رکھیں اصل واقعہ کہ جس کے بعد جو بھی مذہب حق اہلِ بیت میں داخل ہوتا ہے وہ فائنل داخل ہوتا ہے وہ جو فائنل داخل ہوتا ہے وہ شہادت امام حسین سے یا شہادت امام حسن سے یا جنگ جمل سے نہیں ہوتا داخل وہ فائنل ہی جب دامن چھوڑتا ہے کسی کا تو وہ جناب سیدہ کی مظلومیت کی وجہ سے چھوڑتا ہے سلوات پڑھے برمحمد والے کہ جب یہ پتا چل جاتا ہے کہ جناب سیدہ پر ظلم ڈھانے والے یہ لوگ تھے تو پھر وہ اعلان کرے یا نہ کرے آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے ختم تو ہو جاتا ہے اب یہ اور بات ہے کہ وہ جرہ سے کہے کہ ہاں میں نہیں مانتا بلکل ویسے ہی کہ جیسے کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالی کہ وجود کا منکر ہو جائے دلی دل میں تو ظاہر مسلمان تو نہیں رہا اب اس کو اظہار کرنا ہوگا یہ الگ مسئلہ ہے تو بلکل ایسے ہی جناب سیدہ کی مظلومیت کو جاننے کے بعد جب وہ ظالم کو جان لیتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اشخاص ظالم تھے تو اس کا مذہب تو ختم ہو جاتا صرف اعلان کرنا باقی رہ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایام فاطمیہ پر یا شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ پر ہمیشہ معصومین علیہ السلام میں بہت زیادہ اہمیت اب بعض دفعہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ سلسلہ نیا ہے نہ نیا نہیں بعض چیزوں کا احتمام زیادہ ہو جاتا ہے بعض دنوں میں مثال کے طور پر اربعین امام حسین کا جو احتمام اب نظر آ رہا ہے وہ صدام کے دور میں نہیں تھا صدام کے دور سے پہلے تھا لیکن اتنا بڑا نہیں تھا سلسلہ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نئی چیز شروع ہوئی ہے اربعین امام حسین یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آشور میں اتنا مجمع ہونا نہیں آئے ہاں کروڑوں کا مجمع ہونا نئی بات ہے ظاہر ہے کمیونکیشن آسان ہو گئی ہے ٹریولنگ آسان ہو گئی ہے اب اگر پرانا زمانہ ہوتا اور لوگ یہاں پر رہتے تو کیا اس برعظم سے وہاں تک جانا آسان تھا اتنا ہی جتنا آج ہے آسان یہ سال دو سال کا معاملہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ تعداد کم جاتی تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کسی چیز میں کسرت ہو جائے اور بہت زیادہ نمائع ہو جائے یہ الگ موضوع ہے پس ایام فاطمیہ میں ایک نمائع فرق نظر آیا ہے لیکن ایام فاطمیہ چیز نئی نئی ہے پہلے بھی انڈیا پاکستان میں ایام فاطمیہ کا سلسلہ ہوتا تھا تیرہ کے حساب سے بھی ہوتا تھا تیرہ جماعت اول اور تین جماعت ثانی اور اب بھی ہوتا ہے لیکن اب ذرا زیادہ احتمام ہوتا ہے پہلے بعض موضوعات تھے کہ جو ڈھکے چپے بیان ہوتے تھے اب ذرا کھل کے بیان ہوتے ہیں تو جو سب سے پہلے ایک پروفیکنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک نئی بدعت ہے تو نہ تو یہ بدعت ہے اور نہ یہ نئی چیز ہے جناب سیدہ کی مظلومیت آئمہ علیہ السلام بار بار بیان فرماتے تھے روایات جو آئمہ علیہ السلام سے نقل ہوئیں خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ انہوں نے تعقید فرمائی تھی اور اس زمانے میں مومنین کے روش یہ تھی کہ جناب سیدہ کے خطبے کو یاد کراتے تھے بچوں اور اسی طرح سے بعض کتب میں بھی ذکر ہوا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بھی مجالس جناب سیدہ کی مظلومیت کی ہوتی تھی اور وہ خود بھی منعقد فرماتے تھے کہ اب ان میں سے ایک حوالہ ہے ایک کتاب ہے ہدایت القبرہ کہ جو قدیم ترین کتابوں میں سے کہ جس میں ایک حوالہ کہ امام بھی اس مجلس کو منعقد فرماتے تھے اور یہ کتاب ہے خزینی کی لیکن اب کیونکہ یہ شیعہ تھے تو ممکنے کہا جائے کہ یہ شیعہ کتابوں میں ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایام فاطمیہ کا سلسلہ کیا نیا ہے تو اس کو ہم حوالے کے ساتھ بیان کریں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب سیدہ کی خود تاریخ شہادت کیا ہے تو جناب سیدہ کی تاریخ شہادت کی جو مختلف روایات ہیں شیعہ اور سنی کتابوں میں وہ تیرہ کے قریب تو مسلم ہے اور بعض کلکولیشن میں تھوڑی بڑے بھی جاتی ہیں لیکن تیرہ تو مسلم لیکن تمام تاریخوں میں جو اہم ترین موضوع ہے وہ ہے شہادت اشرف الانبیاء کہ اشرف الانبیاء کے کتنے دن کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہیں یہ خود ایک اہم ترین موضوع ہے جبکہ باقی دیگر موضوعات میں کیا بیان ہوتا ہے مہینہ اور تاریخ جناب سیدہ کی شہادت میں جو روایات ہیں ان میں تین کے بارے میں تو مہینے کا بھی ذکر ہے لیکن عموماً جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اشرف الانبیاء کی اتنے دن تک زندہ رہیں ان میں جو سب سے کم تاریخ ہے وہ ہے چالس دن اور اس کے حساب سے تقریباً آر ربو الاول منتہ ساتھ اور آٹھ اور جو سب سے زیادہ تاریخ ہے یعنی سب سے زیادہ دن والی وہ ہے آٹھ مہینے کی لہذا چالیس دن پینتالیس دن کہ آپ اشرف الانبیاء کے چالیس دن کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی پھر یہ کہ آپ اشرف الانبیاء کے پینتالیس دن کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی ساٹھ دن کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی اور اسی قول کے لیے آتا ہے دو مہینے کے بعد دنیاں سرک سرک پھر ستر دن کے بعد بہتر دن کے بعد پچھتر دن کے بعد اسی دن کے بعد تین مہینے یا نوے دن کے بعد پچانوے دن کے بعد سو دن کے بعد ایک سو بیس دن کے بعد اور پھر چھے مہینے کے بعد اور آٹھ مہینے کے بعد یہ تیرہ اخوال لیکن جو سب سے مشہور ہے اور جو شیعوں میں زیادہ مشہور ہیں جو شیعوں کتابوں سے اخوال ہے وہ ہیں چالیس دن پچھتر دن پچانوے دن ان تین اخوال میں سے دو زیادہ مشہور ہیں پچھتر دن اور پچانوے دن یعنی آفٹر سیونٹی فائیو ڈیز اور نائنٹی فائیو پچھتر دن کے حساب سے بنتا ہے تقریباً تیرہ جماعت الابول اور پچانوے دن کے حساب سے بنتا ہے تین جماعت السانی اور ان دو اخوال میں جو زیادہ مشہور اور زیادہ محکم ہے وہ ہے تین جماعت السانی اب تمام دنیا تشیعوں میں آج بھی ایام فاطمیہ ہوتا ہے چاہے ایران ہو یا ایراق ہو یا شام ہو یا لبنان ہو یا بہرین ہو یا حجاز ہو یا آزربائیجان ہو یا حتی جورجیہ ہو جناب سیدہ سلام علیہہ کی شہادت کے ایام منائے جاتے ہیں لہٰذا یہ سوچنا یہ کوئی انڈیا پاکستان کی چیز ہے بالکل خالق یہ ہمارے ہیں ایک محل بنایا جاتا ہے بعض دفعہ یاد رکھیں مثال کے طور پر جب ازاداری کو چھڑنا ہوتا ہے ان میں سے ایک چیز مشہور ہو گئی ہے جو ہمیشہ ہمیں ڈسکس کرتا ہوں جو مہندی ہے یہ ہندوانہ چیز ہے سنونا ہوگا اہم طور پر جو کم علم یا کم فہم یا جاہل افراد اور خصوصاً اگر کوئی مولوی یہ بات کرے اس کا مطلب ہے وہ ایران میں کبھی مجلسوں میں گئے ہی نہیں اور ایسے ہیں علماء باز بتاو ہوں جو ایران میں بیس بیس سال رہے مجلس میں کبھی نہیں گئے وہ آپ کو تاجب ہوگا وہ کی کیونکہ ماہ محرم میں وہ پاکستان آ جاتے ہیں اور ماہ رمضان میں بھی پاکستانی انڈیا آ جاتے ہیں پھر وہ رہتے ہیں اپنے انڈیا پاکستانیوں کے درمیان وہ کبھی ایرانیوں کیا جاتے ہی نہیں ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مہندی کا سلسلہ ہے یہ انڈیا سے نہیں ہم نے لیا ہے یہ اصل میں ایران ایراک کی چیز ہے اور جتنی وہاں پر ہے ہمارے ہیں اس کی ایک فیصد بھی نہیں ہے جو ہمارے لوگوں کو لگتا ہے مہندی زیادہ ہو گئے نا بعد میں بھی ہم سے کوئی مانگنا چاہے تو ہم اس کو گوگل سرٹ میں دکھا دیں گے آپ گوگل عربی میں جا کے لکھیں یا فارسی میں جا کے لکھیں عقد قاسم یا لکھیں عروسی قاسم یا لکھیں ہنا جیسے ہم ہنا کہتے ہیں اس کو ہنا کہتے ہیں ہنا لکھیں ہنا قاسم تو آپ کو اتنی ویڈیو اتنی تصویریں نظر آئیں گی اتنی مہندی کی چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ کا دماغ چکرائے گا کہ یہ تو آج تک ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسی ہوتی ہے تو بلکل یہی پروپاگنڈا آپ کیا جا رہا ہے کہ جی کہیں ہمارے درمیان سے گفتو کو نکلتی ہے کہ جی ایام فاطمیہ میں شدت ہو گئے ایام فاطمیہ جو ہے وہ اس کو کم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے دوسری جانے سے دشمن کیاں سے آواز نکلتی ہے اب دشمن کیاں سے آواز نکلتی ہے وہ تو اس کو حق ہے کیونکہ ایام فاطمیہ کہ مانا یہ ہے کہ جہاں پر اب یزید کھڑا ہے کچھ سال کے بعد اس ظلم کو اٹھانے والے وہیں کھڑے ہوں تو وہ تو اگر ڈر رہے ہیں ایام فاطمیہ سے تو ان کو تو حق ہے اور یہ ڈر ایسا ہے کہ اگر آپ کو تاج جو گو کہ نائنٹین ایٹیز میں یہ ہوتا تھا کہ جنگ اخبار میں جا کے اشتہار دیا جاتا تھا شہادت حضرت فاطمہ تھا پیسے لے لیتے تھے رسید دے دیتے تھے اور اشتہار آتا تھا وفات حضرت فاطمہ کیوں کیونکہ لفظ شہادت کے بعد انسان چونکتا ہے کہ شہادت یعنی کسی نے مارا ہے تو مارنے والا کون تھا وہ زمانے کون ہو سکتا ہے کیوں مارا ہوگا کس لیے مارا ہوگا اس کا ذکر ہے یا نہیں ہے تو جنگ اخبار والے اور بعض دیگر اخبار والے کوشش کرتے تھے کہ لفظ شہادت نہ ہو بلکہ کیا ہو وفات ہو رحلت ہو اب ظاہر ہے اس کے بعد کوئی جا کے بحث بھی نہیں کرتا تھا کہ بابا پیسے تو ہم نے شہادت کے دیئے تھے تو میں وہاں بھی کہتا تھا کہ اگر کوئی مجلس نہ کر سکتا ہو یعنی دو آپشن ہو یا مجلس کر لے یا اشتہار دے دے تو میں پاکستان میں کہتا تھا اشتہار دے دو بے شک مجلس نہ کرو پرس کریں پیسے نہیں ہیں صرف مجلس کرو کھانے کے پیسے ہی ماں لگا دو گھر میں ایک نوحہ رکھ لو وجہ کیا ہے کہ لفظ شہادت جو ہے وہ اسلام کی زندگی کا سبب ہے سلوات پرنے برمحمد والدہ اب جیسے کہ ہم نے توجہ دلائی کہ تمام دنیا میں یہ سلسلہ جاری ہے تو تقریباً ایک ہزار انتس سال پہلے یہ کتاب سلوات پرنے برمحمد والدہ سلوات پرنے برمحمد والدہ کتاب ہے تسبیت و دلائی لنبوفہ اور لکھنے والے ہیں اس کے قاضی القزات عام آدمی نہیں ہے قاضی القزات یعنی چیف جسٹس عبدالجبار بن احمد حمزانی انتقال کب ہو آئین محصوف کا چودہ سو پندرہ چو معذرت چار سو پندرہ ابھی کیا چل رہا ہے پوٹین پوٹی فور یعنی تقریباً کتنے سال پہلے ایک ہزار انتس سال پہلے جل نمبر دو اب یہاں پر یہ شیعوں کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں محصوف کچھ علماء کا نام لیتے ہیں جن میں سے ابھی عبداللہ محمد بن نومان یعنی جناب شیخ مفید کا اور کچھ اور علماء کا نام لیتے ہیں ابو الوفا تیلمی ابن ابی حدریس خوزائمہ ابی خوزائمہ ابی عبداللہ محمد بن نومان اور پھر اس کے بعد شیعوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک ہزار کتنے سال پہلے تو ان کا انتقال ہوا ہے اب اگر انتقال سے ایک رات پہلے بھی کتاب لکھی ہو تو کتنے سال ہو گئے ایک ہزار انتی سال دکھئے ہیں ورنہ کم سے کم دس سال پہلے لے کیوں تو اور پڑ جائے گا یہ جو شیعہ رافظی ہیں یہ کہاں پر ہیں مصر میں اور یہ رملہ میں ہیں فلسطین کے اردگرد دو شہر ہیں جس کو لوگ عام طور پر کنفیوز ہو جاتے ہیں ایک ہے رملہ ایک ہے راماللہ یہ دونوں الگ الگ بررملہ وبسور جو اس وقت لبنان میں ہے وبعکا جو اس وقت اسرائیل کے ہاتھ میں ہے وباسقلان جس کو اب کہا جاتا ہے اشکلون اور یہ وہ اشکلون ہے اس کو اب سرچ کریں تو اس وقت اسرائیل کے ہاتھ میں ہے وہاں پر جو اشکلون کا ایک مین ہاسپٹل ہے اس کے لون میں ایک اہاتہ بنا ہوا ہے اور وہ اہاتہ ہے راسل حسین کا یہ آپ کو تاجب ہوگا اور وہ اہاتہ ایسے ہی ہے اور بہریوں نے اس کو سمالا ہوا ہے اور وہ بقاعدہ جب زیارت کے لئے جاتے ہیں تو اشکلون بھی جاتے ہیں اس راسل حسین کی زیارت کرنے وباسقلان یعنی اشکلون اب اس کے بعد آ جائیں وبدمشق ابھی شام تک بات آ جائیں وببغداد بغداد تک بات آ جائیں وبجبل السماق کہ جو شام کا عدلب وغیرہ کا علاقہ ہے وہاں پر ان تمام علاقوں کے اس علاقے کے تمام لوگ یہ جو بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ شیعہ اقلیت میں تھے ہاں سلاودین ایوبی نے انہیں قتل کیا جس کو آج ہیرو بنایا جاتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں قتل کیا اور یہ ایک روش ہے کہ جو بھی ظالم ہو وہ بعض مظاہب اسلامی اس کے فضائل پڑتے ہیں مثال کے طور پر جتنے مغل بادشاہ ہیں سب ان کے نزدیک بدماش ہیں لیکن جو بدماشوں میں ٹاپ کا بدماش ہے جس نے نہ بہنوں پہ زہن کیا نہ بھائیوں پہ رہن کیا نہ باپ پہ رہن کیا اور بخول کہنے والے کہ ظاہران میں نام بھول جاتا ہوں ظاہران سعادت صاحب کا ہے منٹو صاحب کا ہے کس کا کہ ابن انشاء کا یہ ان دونوں میں میں بچے کنفیجن رہتا ہے کہ یہ اتنا اچھا آدمی تھا اور انگزیب نہ اس نے کوئی اپنا بھائی چھوڑا نہ نماز کو تو آپ دیکھیں کیونکہ وہ ظالم تھا وہ ان کے لئے ہیرو ہے آج بھی انڈیا میں اس کا ٹی وی پہ بار بار دفاع کیا جاتا ہے بجا کیا ہے کیونکہ اس نے ہندووں پہ بھی ظلم کیا سکھوں پہ بھی ظلم کیا سعادت پہ خصوصاً ظلم کیا اب کیونکہ ظلم کیا ہے سب سے اچھا ہے یہی حال تھا ایوبیوں کے لئے ایوبی سب سے اچھے ہیں ایوبیوں میں سب سے اچھا کوئن ہے سلاو دنیا اس علاقے کے جو تمام لوگ ہیں وہ شیعت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کس کا دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول اللہ و اہلِ بیتی ہی محبت رسول و اہلِ بیت کا دعویٰ کرتے ہیں اب اہم ترین جو ان کا عمل بتایا ہے وہ کیا ہوگا آپ کا خیال یعنی ایک ہزار کم سے کم اونتیس سال پینتیس سال چالیس سال پہلے اہم ترین عمل جو سب سے پہلا عمل ہے کیا آج جو سب سے پہلا عمل شیعوں کا بتایا جاتا ہے وہ کیا ہے ازاداری کرتے ہیں کس کی امام حسین کی انڈیا میں بھی کسی آپ ہندو سے پوچھیں کہ مثلا یہ جو شیعہ ہیں کہ کیا ہے کیا کرتے ہیں وہ کہیں گے حسین بابا کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس زمانے میں جو سب سے اہم چیز اس نے بیان کی ہے وہ کیا بیان کی ہے یہ تو ہیں شیعہ جو دعویٰ کرتے ہیں تشیعوں کا محبت رسول آل رسول کا یہ اہم ترین چیز ہے اور کیا کرتے ہیں عمل میں کیا کرتے ہیں یہ روتے ہیں فاطمہ پر اور روتے ہیں ان کے بیٹے محسن کے اوپر کونسا محسن اللذی زعمو انہ عمر قتلہ کہ جس کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ عمر نے قتل کیا ہے محسن کو کتنے سال پہلے ایک ہزار کم سے کم انتیس سال اب اس کے بعد ہے کہ یہ جی تحریف کے قائل ہے جو ان کے تحمتوں کا سلسلہ ہے پھر اس کے بعد آتا ہے یقیمون المنشدین والمناحات یہ محفلیں کرتے ہیں کس کی نشید نشید کیا جیسے قصیدیں جیسے ناتیں اور کیا چیز نوحے پھر اس کے بعد اگلے پہلے میں ذکر کرتا ہے کہ ان کے اشیوں میں کیا ہوتا ہے اسی طرح سے یہ لوگ مناخت کرتے ہیں مجلس اس مجلس سے کیا کہتے ہیں مجلس تعزیہ تعزیہ سے کیا مراد وہی تعزیہ وہ تعزیہ وہ نہیں جس کو بنایا جائے وہ ایک الگ نیا نام ہے مجلس تعزیہ یعنی تعزیت کے لیے اہل بیت کی تعزیت پیش کرتے ہیں تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہزار کم سے کم منتیس سال تیس سال چالیس سال چاس سال پہلے جو اہم ترین شیعوں کی صفت تھی وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت پر ہونا تھا اور مجالس کا منعقب کرنا تھا سلوات پونے برمحمد تو یہ تصور کرنا کہ یہ شروع ہو گیا ہے تو ہم کہتے ہیں نا یہ ختم ہو گیا تھا یہ کم ہو گیا تھا شروع نہیں ہوا ہے یعنی شیعوں کی جو اہم ترین علامت تھی اس زمانے میں وہ امام حسین کی ازاداری سے زیادہ جو اہم ترین علامت تھی وہ حضرت فاطمہ کی ازاداری تو کہا جائے گا یہ گراف اس بعض علاقوں میں مشکلات کی وجہ سے کم ہو گیا تھا ختم نہیں ہوا تھا یہ نئی چیز نہیں ہوئی یہ اب دوبارہ شروع ہوا ہے اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ جناب سیدہ کی مظلومیت ہے یہ اہم ترین مظلومیت اور ایک بہت بڑی تعداد جب آئی ہے مذہ بحق اہل بیعت میں اسی کی وجہ سے آئی کہ جن میں سے ایک مشہور ترین واقعہ تو خدا درجات بلند سے بلند فرمائے اسماعیل دیوبندی ساہ کہ وہ جو مذہ بحق اہل بیعت میں داخل ہوئے ان کی بھی اہم ترین وجہ یہ تھی اور وہ بھی جو آخر میں مناظرہ کرنے والے تھے کس سے مناظرہ کرنے والے شیعوں سے مناظرہ کرنے والے لیکن جس چیز نے ان کو متزلزل کیا جس چیز نے ان کو شیعوں کے دفعہ کرنے والے مناظروں میں کھڑا کر دیا کہ جن کی وجہ سے ہزاروں لوگ پنجاب میں مذہب حقہ اہل بیت میں داخت ہوئے ان کو اگر کسی نے ہلایا ہے تو وہ مسائب جناب حضرت فاطمہ تو زہرہ صلوات اللہ و سلام علیہ اور انہیں مسائب میں سے ایک واقعہ جو خود میں نے دیکھا تھا اور بعض دفعہ اس کو میں نے بیان بھی کیا کہ کراچی میں ایک ہم نے نکاح پڑھایا جو بلوچ فیملی کا تھا تو جانے کے بعد ہمیں لگا کہ یہ تو نہیں ہے مہاجر نہیں ہے یہ پنجابی نہیں ہے یہ بلوچ ہیں تو ہمیں تاجب ہوا کے بلوچ وں میں عام طور پر اتنے شیعہ نہیں ہوتے تو جو لے گئے صاحب میں نے سے کہا کہ یہ بلوچ ستان میں سیٹ ہیں یہ تو نہیں لگ رہے یہ مسلم ماں جا کے سیٹ ہو گئے ہوں تو بلوچ فیملی کیسے بتا ہے کہ ان میں یہ لوگ سب کے سب شیعہ ہوئے ہیں اور اہم ترین وجہ کیا تھی اگر خلاصتا بیان کیا جائے جناب سیدہ کی مصد لیکن یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا وہ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا کہ ان کے خاندان کے ایک شخص نے کسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے دادا یہ کہتے ہیں اب وہ ان کے خاندان کے بڑے تھے دادا تھے یا دادا کے بھائی تھے یا سید العشیرہ ہمارے خاندان کا یہ بڑا ہے تو جب انہوں نے کوٹ کی اپنے خاندان کے بڑے کے بارے میں کہ میرے دادا یہ کہتے ہیں تو سامنے جو تھا کوئی مومن تھا اور مومنین کو ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو کسی بھی طریقے سے اہل بیعت کی جانب دعوت دے لیکن علمی طریقے سے اخلاق کے دائر ان صاحب نے اس کو شوق لگایا کہ تمہارے دادا یہ کہتے ہیں مومن کے جھوٹ بول رہے ہوں کوئی ہے گواہ اس کو تم سے برا لگا تم میرے خاندان کے قبیلے کے بڑوں کے بارے میں یہ بات کروگے میرے دادا نے کہہ دیا کہہ دیا اس نے کہ تم کیا بات کر رہے ہو میرے دادا کے بارے میں کہ جھوٹ بول نہیں بول سکتے جب حضرت فاطمہ سے گواہ مانگا جا سکتا ہے ان کے بارے میں احتمال دیا جا سکتا ہے کہ وہ بھوٹ بول رہی ہوں گی ماذا اللہ ماذا اللہ تو تمہارا دادا کیا ہے بھی یہاں سے اس نے اسے شوق لگایا اس نے کیا مطلب کیا حضرت فاطمہ کی بات پر کسی نے شک کیا تھا کیا حضرت فاطمہ نے کچھ کہا تھا اور کسی نے ماننے سے انکار کیا تھا کیا حضرت فاطمہ کو جھوٹا سمجھا گیا تو پھر یہاں سے اس نے بتایا کہ جناب سیدہ سلام اللہ کے ساتھ بعد اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا اور پھر اس کے بعد یہ پورا خاندان صرف اس وجہ سے کہ بعد رسول اللہ رسول کی بیٹی کی بات پر یقین نہیں کیا گیا یہ گبہ مانگنا خباست کو ظاہر کر رہا ہے یعنی رسول کی بیٹی پر شک ہو رہا ہے گبہ جب بھی مانگا جاتا ہے شک ہو رہا ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ ہم سب کا کام ہے لوگوں کو ہمیں بیدار کرنا ہے علیوی طریقے سے اور یہ البتہ ایک واقعہ جو مجھے بھی اچھا لگتا اور ایک شخص سے میں ملنا چاہا ملاقات نہیں ہوتا کہ اللہ اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ایک موصوب کا پتہ چلا تھا کہ انڈیانا پولیس جو امریکہ میں ہے کہ یہاں پر ایک امریکن شیعہ تھے لیکن جب ہم وہاں گئے دو تین دفعہ تو ان سے ملاقات نہیں کسی اور جہاں بھی اللہ اس کو مذہب اہل بیت کے دفاع کرنے والوں میں اور اس کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس کے شیعہ ہونے کی داستان جو بڑی لطیف ہے اسے پہلے کسی نے سنی مسلمان کیا اور وہ تھے فلسطین کے سلفی اب یہ موصوف مسلمان ہو گئے اب اسے کچھ نہیں معلوم ایک دن اس نے اپنے شیخ سے انتہائی معصومانہ سوال کر دیا اور وہ سوال یہ تھا کہ شیخ you discuss about so many narration narrated by wife of prophet محمد عائشہ کہ وہ ساری narration جو ہے prophet محمد کی wife جنب عائشہ کی نقل کرتے ہو لیکن تم کوئی بھی narration جو ہے ان کی بیٹی فاطمہ کی نہیں نقل کرتے یہ سننا تھا کہ شیخ تو آگ بگولا ہو گیا ناس بھی تھا ظاہر اور اقدم سے اس پہ ناراض ہوا اور ناراض ہونے کے بعد کہتا ہے کیا تم شیعوں کے ساتھ بیٹھتے ہو وہ کہتا ہے شیعہ کیا ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پہ اس نے تحقیق شروع کی اور شیعہ ہو گیا وہ کہتا ہے کہ اس سلفی شیخ نے مجھے پہلی دفعہ بتایا تھا کہ شیعہ کیا ہوتے ہیں پرنہ اس سے پہلے مجھے نہیں بتا تھا کہ شیعہ کیا ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ وہ چڑ گیا اس بات پہ کہ یہ تم نے کیوں کہا کہ رسول کی بیٹی کی روایات تم کیوں نہیں نقل کرتے کیا کسی شیعہ نے اس سے کہا تھا نا لیکن کیوں کہ اس میں کومن سائنس تھا اس میں صرف اتنا سوال کیا اس سے کچھ نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا زیادتی ہوئی کس نے کی کس نے نہیں کی تبعی طور پر دنیا سے کہیں یا انہیں قتل کیا گیا رسول کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا کچھ نہیں معلوم تھا صرف اتنا معلوم تھا کہ ان کی بیٹی تھی تو کبھی کبھی ان کی بھی روایت بتا دیا کرو اب آپ تصور کریں یہاں سے آپ سوچیں کہ اس آدمی کو کچھ نہیں معلوم تھا اور جناب سیدہ کی روایت کے بارے میں اس نے طلب کیا تو ان کے لئے کتنا سخت ہوگا کہ جب ہم رسول کی آل پر ہونے والے ظلم کو بیان کریں کتنا ان کے لئے سخت ہوگا کہ اور سب سے پہلے جسے قتل کیا گیا کہ سو کیا گیا رسول کی بیٹی کو قتل کیا گیا سلوات پڑھیں محمد باہر بے شمار اب سیعہ سننی روایات کے مطابق جناب سیدہ وہ نعمت تھی کس کے لئے نبی کے لئے ہاں صرف نبی نہ رسول صرف رسول نہ قول العظم رسول صرف قول العظم رسول نہ خاتم الانبیاء کے لئے کیا وہ صرف خاتم الانبیاء تھے نہ وہ رحمت للعالمین تھے رحمت للعالمین کو جب جراب سیدہ کی صورت میں اللہ سبحانہ وطاللہ نے نعمت عطا فرمائی تو وہ تمام عالمین کے لئے جو رحمت تھے ان کے لئے جو تھے اور ہیں ان کے لئے اگر کوئی خیر کثیر قرار پائی تو وہ جناب سیدہ کی ذات اشرف الانبیاء کوئی عام انسان نہیں نبی نبی بھی نہیں رسول رسول بھی نہیں صرف قول العظم قول العظم بھی نہیں خاتم الانبیاء صرف چھوٹا موٹا خیر بھی نہیں خیر کثیر ہو وہ ہے فاطم اور حکم کیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عطین اکل قوسر فصل لرب کا ونہر کہ اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر سے نواز آئے اب یہ خیر کثیر سے کم نواز آئے نبوبت سے پہلے نہیں رسول قول العظم خاتم الانبیاء اشرف الانبیاء رحمت للعالمين رحمت للعالمين کو یہ تحفہ دیا لیکن کہاں پر دیا رحمت للعالمین کو بھی یہ تحفہ دیا بلادت الزمین پہ جناب سیدہ کے لیکن جناب سیدہ کا جو نور تھا اور جو جناب سیدہ کے جسم کی ابتداد ہی وہ ہوئی عرش الہی در المنصور شیخ جلال الدین سیوتی کی اس میں بھی اس کا ذکر ہوا کہ اشرف الانبیاء کو میراج پر بلایا اور بلانے کے بعد تمام ملائکہ کی نگاہوں کا مرکز اشرف الانبیاء کی ذات اور اشرف الانبیاء کی نگاہیں صدرت المنتحہ کے درخت پر اور درخت حدف نہیں ہوتا درخت کا پھل حدف ہوتا اس پھل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اشرف الانبیاء کی محمان نوازی فرمائی اور اس کے ذریعے سے جناب سیدہ کا جسم کی خلقت کا سلسلہ شروع ہوا یہ ذہن میں اور پھر جب زمین پر تشریف لائے تو جناب حضرت ختیجہ میں منتقل اب دوبارہ یہاں سے شروع کریں کسی بھی خستی کی ولادت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے والد کو مہراج اتانی فرمائی کیا اشرف الانبیاء کے والد مہراج پر گئے تھے کیا مولا امیر المومنین کی ولادت سے پہلے ان کے والد مہراج پر گئے تھے کیا امام حسن امام حسین کی ولادت سے پہلے ان کے والد مہراج پر گئے خلقت جنت کے پھل سے ہوئی نور آیا لیکن یہاں پر ہم گستدو کیا کرنا ہیں ایک موضوع نہیں جنت کے پھل سے خلقت کی ابتدا ہوئی یہ الگ موضوع ہے اس پھل کے لیے مہراج نصیب ہونا اور عرش منتحہ پر صدرت المنتح پہ جانا یہ الگ موضوع تو اشرف الانبیاء کو مہراج پہ جانے سے پہلے کتنے مرحلے تھے کہ پھر دوبارہ بیان کریں نبی صرف نبی نہیں رسول صرف رسول نہیں علو العظم صرف علو العظم نہیں خاتم الانبیاء اعلان نبوت ہو چکا ہے نزول قرآن شروع ہو چکا ہے حتم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے رحمت کے لئے خصوصا احتمام ہے کہ اتنی خاص عبادات میں مصروف ہیں کہ جناب حضرت ختیجہ سے بھی دور ہو اور پھر یہاں سے آپ جا رہے ہیں میراج پہ اب اس جانب توجہ رہے کہ میراج اشرف الانبیاء کو ایک نہیں ہوئی ہم میں اور دیگر مذہب اسلامی میں اہم ترین فرق ہے کہ میراج اشرف الانبیاء کو ایک نہیں ہوئی ہاں وہ جو مشہور ترین میراج ہے وہ کب ہوئی وہ ایک الگ ڈسکیشن ہے ہمارے بعض روایات ہیں کہ دو سو سے زیادہ میراج ہوئی اور جو اہم ترین فرق ہے کہ اشرف الانبیاء اپنے جسم کے ساتھ میراج گئے جبکہ اہل سننہ زور لگاتے ہیں کہ فوتے میں میراج ہوئی ہے روح کے ساتھ ہوئی ہم کہتے ہیں بیداری میں ہوئی ہے اور فقط روح نہیں بلکہ جسم کے ساتھ اب یہ جو میراج ہے اس ایک میراج کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ستائیس رمضان والی تاریخ یا آخر رمضان والی تو جناب سیدہ کا جو نور ملا ہے وہ شاید کسی آخر رمضان والی میراج میں ملا کیونکہ میراج کہیں ہیں رمضان سے شبال کتنے مہینے ہو گئے شبال ایک زیخادہ زلہج محرم سفر ربیال ربیال ثانی جماد اول جماد ثانی کی بیس یعنی پورے نو مہینے بعد جناب سیدہ کی خلقت ہوئی پس جناب سیدہ کی اس دنیا میں جو ولادت ہوئی ہے جو آپ دنیا میں تشریف لائی ہیں اس سے نو مہینے والی پہلی جو میراج تھی اس میں جناب سیدہ سلام اللہ کا نور بھی اور ان کا جسم بھی میراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا سلوات پڑے برمحمد وآلہ اور یہ جو میراج ہوئی اس میں جسم میں یہ ذہن میں رکھیں اور یہاں پر علماء ڈسکس کرتے ہیں جس کے جسم کے لئے اتنا احتمام ہو تو اس کی روح کا کیا عالم پھر ساری چیزیں اگر تقرار ہوں تو وہ جائے گا کہ اشرف الانبیاء کے فضائل ذہن میں رکھیں مرات ذہن میں رکھیں کہ عام انسان عام باب نہیں اشرف الانبیاء رحمت للعالمین کو تمام دنیا ہر کام ان کا عبادت تھا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز ذبادت تھی لیکن اس خاص میراج کے لئے کہا کہ سب کچھ ہو یعنی اب وہ توفہ ملنے والا ہے جس کے لئے بہت ہی زیادہ احتمام کرنا اور اس توفے سے پہلے کا یہ احتمام ہے اور جب یہ توفہ ملا تو کیا ہے اب اشرف الانبیاء نمازیں تو پڑھتے تھے اور لیکن جناب سیدہ کا جب یہ نور ملا ہے جو توفہ ملا ہے یہ اشرف الانبیاء کے لئے بھی خیر کثیر اور حکم کیا ہے فصل لیل رب کا ونحا اور شہادت جناب سیدہ کے بارے میں صرف ایک جملہ کہہ کہ مسائب کی جانب آگے بڑھو کہ بار بار ہم نے اسی جانب توجہ دلائی کہ اس میں جناب سیدہ کا جسم منتقل ہو اور شہادت جناب سیدہ کیا ہے کہ یہی جسم دیوار اور دروازے کے درمیان مسئل دیا خدا ون تبارک وطالہ کی تمام ملائکہ کی تمام انبیاء کی تمام مومن جن وانس کی لعنت ہو دشمنان محمد وآل محمد پر خدا ون تبارک وطالہ تمام ملائکہ تمام انبیاء تمام اوسیاء تمام مومن جن وانس کا درود و سلام ہو محمد وآل محمد پر تو آج صرف یہ بتانا تھا کہ وہ جسم جس کا یہ احتمام تھا اشرف الانبیاء کے دنیا سے جاتی ہی وہی جسم کل اگر زندگی رہی تو جناب سیدہ کے اور بعض فضائل اور خصوصاً ان کا باز یہ نورانی مقامات کے دنیا سے پہلے کہاں تھی یہاں تک تو بات ہو گئی لیکن جب یہ اشرف الانبیاء کو تحفہ دیا گیا اس سے پہلے کہاں تھی اس سے پہلے کیا حالات تھے جناب سیدہ کے القاب میں سے ایک لقب ہے رہانت الرسول رسول اللہ کا پھول اور یہ پھول اس وجہ سے بھی لقب ہوگا کہ رسول کو ذہن میں رکھنے تو رسول کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہوگی اور جناب سیدہ کی شکل صورت کیا ہوگی جو رسول اللہ کے لئے پھول تھی عام انسان کے لئے تو ہر اولاد پھول رسول اللہ کے لئے رہانت الرسول شکل و صورت کی وجہ سے پھول تھی اور پھر روایات میں نقل ہوا کہ جب انہیں وہ والی میراج یاد آتی تھی سب میراج ہیں الگ الگ تھی اس میں خاص احتمام تھا تو جناب سیدہ کو گلے لگاتے تھے ان کو سونگتے تھے چونتے تھے اور سونگتے تھے اور گلے لگا کر جب سونگتے تھے اسی طرح سے بیان ہوا کہ ان کے بالوں کو بھی سونگتے تھے اور کہتے تھے کہ میری جب مجھے یاد آتی ہے اس میراج کی تو میں تمہیں سونگتا یعنی خاص میراج تھی تو رہانت الرسول اس وجہ سے کہ اتنی ان میں کشش تھی اتنا حسن و جمال تھا عام انسان کے لئے نہیں اشرف الانبیاء یا یہ کہ ساتھ میں خوشبو بھی ایسی تھی کہ اشرف الانبیاء سونگتے تھے لیکن بعد اشرف الانبیاء اسے مسئل دیا وہ در کہ جس در پر کھڑے ہو کہ اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے آج کیونکہ شبی شہادت ہے تو شہادت کے مسائب بیان کریں گے اور بعد میں پھر یہی مسائب انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے کیونکہ جتنے مسائب بیان ہوں اہل بیت رحمہ صلی اللہ سلام کے اتنا ظالموں کے چہروں سے نقاب ہٹتا ہے اور حق اور باطل میں دمیز ہوتی ہے اشرف الانبیاء جب بھی نکلتے تھے مدینہ سے تو سب سے آخر میں جس گھر میں داخل ہوتے تھے سب سے آخر میں جہاں سے نکلتے تھے وہ جناب سیدہ کا گھر تھا اور جب مدینہ میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے جس کے پاس ملنے آتے تھی وہ بھی جناب سیدہ تھی اور جناب سیدہ کے در کا احتمام یہ تھا کہ جناب سیدہ کے در میں گھر میں کوئی نامحرم نہیں تھا اجازت بھی تھی اجازت کی بھی ضرورت نہیں تھی لیکن جناب سیدہ کے دروازے پہ آکے کھڑے ہوتے تھے اور آیت تھی کی تلاوت فرماتے تھے اور بار بار اعلان فرماتے تھے کہ اہل بیت نبو یہ ہیں اور پھر جاتے جاتے اعلان فرمایا کتاب اللہ ویترت اہل بیت ما انتم سکتم بہم لن تظل ابدا حتی یرد علی الحوض میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے اہل بیت جب تک تم ان دونوں سے بابستہ رہو گے کبھی بھی گمرا نہ ہوگے یہاں تک یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے لیکن بعد اشرف الانبیاء قرآن پر بھی ظلم کیا گیا کبھی نو کے نیزہ پہ چڑھایا گیا تو کبھی تیر برسائے گئے تو کبھی قرآن ناتق پر ظلم کیا گیا تو کبھی اہل بیت پر ظلم کیا گیا اور اہل بیت پر جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ جناب سیدہ سے شروع ہوا رہانت الرسول رسول کے بھول کو دیوار و دروازے کے درمیان مسل دیا گیا ہاں مومنوں ایک وقت آیا بعد اشرف الانبیاء کہ ایک شقی آیا اور ایک شخص کی بیت کے لیے کہا کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا کل اگر زندگی رہی تو اس روایت کو بھی حوالوں کے ساتھ پڑھیں گے الحمدللہ اب دنیا یہاں تک آ گئی یہ کہتے ہیں کہ ہاں جلانے کی دھمکی تو دی تھی لیکن جلایا نہیں تھا نہیں جلایا بھی تھا لیکن اگر تم یہاں تک بھی مان گئے ہو کہ ایک شخص نے رسول کی بیٹی کے گھر کو تمام مکینوں کے ساتھ جلانے کی دھمکی دی تھی تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اشرف الانبیاء کی بیٹی کو دھمکی دینے کے بعد کوئی مسلمان رہ سکتا کہ اسی مسائب کے دوران میں ایک مثال میں دیتا ہوں کہ آج کسی بھی متمدن معاشرے میں کسی کی بیٹی کو دھمکی دینے کے بعد وہ بھی جلانے کی کیا وہ باپ اس دھمکی دینے والے سے راضی رہے گا کیا اس متمدن معاشرے کے لوگ اس دھمکی دینے والے کو انسان سمجھیں گے یا وحشی سمجھیں گے اجرک مدللہ تو ایک شخص نے کہا کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کو آگ لگا دیں اب جناب سیدہ کو آواز آتی تھی اپنے بابا کی تلاوت کی کون سی تلاوت آئے تطہیر کی تلاوت اور جب یہ جواب آتی تھی تو دروازہ کھلتا تھا اور اشرف الانبیاء کا دیدار ہوتا تھا اور ساتھ ہی اشرف الانبیاء کو خوشبو آتی تھی اپنے پھول کی کس کی فاطمت الزہرہ کی اور جناب سیدہ کو خوشبو آتی تھی اپنے بابا کی وہی خوشبو جس کا ذکر بار بار حدیث ایکسام ہوتا ہے سب کو خوشبو آتی تھی رسول اللہ تصور کریں کہ کچھ ہی دن پہلے تک ایسا حال تھا کہ اس دروازے سے آئے تطہیر کی آواز آتی تھی اہل بیت پر سلامتی کی ندابلند ہوتی تھی اور جب دروازہ کھلتا تھا تو اشرف الانبیاء کا دیدار ہوتا تھا اور جب وہ گھر میں تشریف لاتے تھے تو گھر معتر ہو جاتا تھا اور آج اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو پہلے دن بھی دھمکیاں ملیں دفن کے بعد اور پھر دو دن کے بعد اور پھر پانچمے یا ساتمے دن دھمکیاں بھی ملیں اور دروازے کو جلایا بھی گیا جناب سیدہ کی تازیانہ بھی پڑا تماچہ بھی پڑا جناب محسن کی شہادت بھی ہوئی اج رکم اللہ ایک وقت آیا کہ ایک شقی نے لوگوں کو جمع کیا اور آگ جلا کے آیا اور کہا کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں بیعت کے لیے باہر نکلیں ورنہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا گھر کے تمام مکینوں کے ساتھ تو کہنے والوں نے کہا کہ اس گھر میں تو حسن و حسین بھی ہیں تو اس نے شخص نے کہا وہ ان ہوا کریں تصبر کریں کہ جناب سیدہ ابھی ابھی اپنے بابا سے جدہ ہوئی ہے ابھی اپنے اپنے بابا سے جدہ ہوئی ہے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو مسائب میں بیان کر رہا ہوں یہ آیا جناب سیدہ کے بیان ہو رہے ہیں یا رسول اللہ کے بیان ہو رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ جناب سیدہ کے بیان ہو رہے ہیں لیکن ایک لحظے کے لیے تصور کریں کہ رسول اللہ کی قبر میں کیا ان پر گزر رہی ہوگی کیا گزر رہی ہوگی کہ وہ در کے جس در پر کھڑے ہو کے میں سلام کرتا تھا آج اس جگہ کھڑے ہو کر کچھ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں میری فاطمہ کو میں جس فاطمہ کو سلام کرتا تھا اس فاطمہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں میں جس گھر کا احترام بتاتا تھا اس گھر کو جلانے کی بات کر رہے ہیں میں جن اہل بیت پر سلام بھیجتا تھا ان کو جلانے کی تھمکی دے رہے ہیں تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مسائب جناب سیدہ کے بھی ہیں لیکن سب سے بڑھ کے رسول اللہ کے ہیں کیونکہ جس پر مسائب پڑتے ہیں اس سے زیادہ مشکل اس کے لیے ہوتے ہیں کہ جو اس سے محبت کرتا ہے یعنی اگر کسی کی اولاد پر مسائب پڑھیں تو کہا جائے گا کہ اس کی ماں کے لیے یا اس کی باپ کے لیے زیادہ بڑی مصیبت ہے اجرکم اللہ بس مسائب جناب سیدہ کے ہیں لیکن در حقیقت یہ شرف الانبیاء کے مسائب ہیں ہاں مومنوں ایک وقت آیا ایک شقی نے آ کے دھمکیاں دی اور کہا کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا کچھ لوگوں نے کہا کہ اس گھر میں تو حسن و حسین بھی ہیں تو اس شقی نے کہا وعن ہوا کریں جب یہ جملے جناب سیدہ نے سنے تو حجت کو تمام کرنے کے لیے کہ شاید ابھی بھی اپنے دین پر پلٹ آئیں تو اپنے بابا کو پکارا اور اپنے بابا کو پکارا بھی تحجت طریقے سے پکارا شاید یہ بتانا چاہتی تھی کہ سلام ہو آپ پہ میرے بابا سلام ہو آپ پہ رسول اللہ سلام ہو آپ پہ حبیب اللہ اور ساتھ میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ تم جیسے دھمکی دے رہے ہو وہ اپنے بابا کو پکار رہی ہیں وہ فقط بابا نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ ہیں وہ حاتم الانبیاء ہیں وہ حبیب اللہ ہیں تم کیا کر رہے ہو اور جتنے لوگ حاموش ہیں وہ بھی یہ جان لیں کہ کس کی مظلومیت پر حاموش ہیں کیونکہ معصومین کی ہمیشہ یہ روش ہے کہ وہ اپنے جملوں کے ذریعے سے حجت کو تمام کرتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ گمراہ ہو بھی گئے ہیں تو شاید پلٹ کے آ جائیں یہی وجہ تھی کہ آشور کے جنبی امام حسین بار بار حجت کو تمام کرتے تھے کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں میں کس کا نواسہ ہوں کس کا بیٹا ہوں عجرکمل اللہ یہی کام جناب سیدہ نے کیا کہ جب اپنے بابا کو پکارا السلام علیکہ یا ابتا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اہا قضائیو پلو بے بنتے کا وہ حبیبتے کا آپ کے بعد آپ کی بیٹی اور آپ کی حبیبہ کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے ابھی یہ جملے ختم نہ ہوئے کہ شقی نے حملہ کیا اور رسول اللہ کا پھول کہ جسے وہ سومتے تھے جسے وہ اپنے سینے سے لگاتے تھے وہ دیوار اور دروازے کے درمیان مسل کے رہ گیا جناب محسن قتل ہو گئے اب دل یہ کہتا ہے کہ جناب سیدہ نے ان مسائب کے لئے اپنے بابا کو نہ پکارا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ مسائب بیان کر کے بابا کو پکاروں تو میرے بابا بھی خبر میں تڑپ کے رہ جائیں گے ابھی کچھ دیر پہلے تو کہا تھا السلام علیکہ یا ابتا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اہا قضائیو پلو بے بنتے کا حبیبتے کا لیکن جب جناب محسن کی شہادت ہو گئی جب پسلیاں ٹوٹ گئیں جب تازیانہ پڑ گیا تو اب جناب فزا کو پکارا یا فزا خوزینی رقض خوتلا منفیہ شایہ من حملل اے فزا مجھے تھام لو میرے شکم میں جو مولود تھا اسے قتل کر دیا گیا اب ایک وقت آیا کہ اہلی کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا مولا امیر المؤمنین سے بصیت فرمائی تھی اچرف الانبیاء نے اہلی اگر تمہارے مددگار ہوں تو قیام کرنا اور اگر مددگار نہ ہوں تو صبر کرنا اب مددگار نہ تھے ایک وقت آیا کہ علی کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا جب یہ مسائب جناب سیدہ نے سنے تو اس کے بعد پکارا اے ناب الحسن اے ناب الحسن اب الحسن کو کہاں لے گئے اب الحسن کو کہاں لے گئے خلو اب الحسن خلو اب الحسن اب الحسن کو چھوڑ دو اب الحسن کو چھوڑ دو ہا مومنوں ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ کہ جسم پر فقط خال رہ گئی وجہ یہ تھی کہ پچھتر یا پچھانوے دن نحیف و لاغر ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ ہاتھ میں عصا آ گئی ایک وقت آیا کہ فاطمہ نے بسیت کی کہ اہلی مجھے رات کی تاریخی میں غسل دیجے گا مجھے رات کی تاریخی میں خنود دیجے گا مجھے رات کی تاریخی میں کفن دیجے گا مجھ پہ رات کی تاریخی میں نماز پڑھئے گا میرے دشمنوں کو خبر نہ ہونے دیجے گا مجھے ایسی جگہ دفن کرے کہ کسی کو علم نہ ہو ایک وقت آیا کہ مولا اصد اللہ غالب الاکل غالب صدیق اکبر فاروق حاضل امہ بہیو فرق بین الحق والباطل یاسوب الدین امیر المؤمنین فات خبر و بدر حنین اشجع المؤمنین ایک وقت آیا کہ گریے کی آواز بلد ہو گئی ارے کون سے مسائب علی پہ پڑھے کہ گریے کی آواز بلند ہو گئی تو جواب ملا یا تو مولا کی نگاہ جناب سیدہ کے زحم پہ پڑ گئی یا مولا کی نگاہ جناب سیدہ کے نیل پہ پڑی گریے کی آواز بلند ہو گئی میں ہاتھ جوڑ کے بی بی سے کہوں کہ بی بی یہ آپ نے کیوں رات کے غسل کی وسیعت کی یہ تو مشکل ہو جائے گا دن میں غسل دینا آسان ہے تو شاید جواب آئے کہ یہ میری مجبوری ہے کہ مجھے صرف معصوم ہی غسل دے سکتا ہے لیکن میں کیا کروں کہ میں چاہتی ہوں کہ علی کے مسائب اور زیادہ نہ بڑھ جائیں اسی لئے میں نے وسیعت کی کہ مجھے رات کی تاریخی میں غسل دینا لیکن علی کے مسائب تو بڑھ گئے اس وقت کہ جب آدمہ کے زخم پہ یا نیل پہ نگاہ پڑی ایک وقت آیا کہ جنازہ تیار ہوا مولا نے ندا دی اے حسن آؤ اے حسین آؤ اے زینب اور امی کلسوم آؤ اپنی ماں کو الودا کہو مولا فرماتے ہیں لقد حنت وعنت ومدت یداہا کہ فاطمہ نے ایک آہلی گریے کی آواز بلند ہوئی اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا ملائکہ نے ندا دی اے علی بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو لقد اب کیا ملائکہ تستما حسن و حسین کے سمل نے آسمان کے ملائکہ کو رولا دیا مولا کے بڑے بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا لیکن مولا آج جو فاطمہ سے مسائب اہل بیت کا سلسلہ چرو ہوا پچاس سال کے بعد زمین کربلا پر حسین کا سینہ ہوگا سینے پہ سکینہ کا سر ہوگا زینب اور امی کلسوم رقیہ بنتی علی حتیجہ بنتی علی صفیہ بنتی علی فاطمہ بنتی علی امیل کرام بنتی علی یہ تمام بیبیاں اپنے بھائی کے جنازے پر ہوں گی امام حسن امام حسین کی ازواج اور بیٹیاں یہ اپنے حسین کے جنازے پر ہوں گی انہیں جدا کرنے کے لیے کبھی تازی آنے پڑیں گے تو کبھی تماشے ایک وقت آیا حسن و حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا بس مسائب ختم ہو گئے وہ جو ہم نے توجہ دلائی تھی کہ یہ مسائب جناب سیدہ کے ہیں یا رسول اللہ کے ہیں یا مولا امیر المومنین کے ہیں یا امام حسن امام حسین کے تو دل یہ کہتا ہے کہ جناب سیدہ کے مسائب تو اب ختم ہو گئے لیکن ابھی ختم نہ ہوئے یہ مسائب تا قیامت رہیں گے جب تک جناب سیدہ سے محبت کرنے والوں پر ظلم ہوتا رہے گا لیکن دوسری جانب یہ مسائب رسول اللہ کے تھے یہ مسائب مولا امیر المومنین کے تھے یہ مسائب امام حسن امام حسین جناب زینب اور جناب ام کلسوم کے تھے اب مسائب میں سے گجب مسئیبت آئی کہ وہ فاطمہ جس کو صحیح و سالم ہاتھ فاطمہ کالی کے ہاتھ میں دیا تھا مولا امیر المومنین کے لئے بڑا سخت مرحلہ ہے کہ رسول نے مجھے فاطمہ صحیح و سالم دی لیکن آج میں رسول کو یہ فاطمہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ پلٹا رہا ہوں بس مسائب ختم ہو گئے ایک تصور کریں کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ جب مولا نے فاطمہ کو قبر میں اتارا تو دو ہاتھ نمودار ہوئے کہ جنہوں نے فاطمہ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا یہ ہاتھ رسول اللہ کے تھے